ہر محرومی آپ کا امتحان ہے اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ ہی راضی کر لیں اپنے نگران کو اپنے اللہ کو اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے سالوں بعد ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا جیسے جب آپ کسی تریپسٹ کے پاس تریپی کے لے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی اس لئے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے جب ایک انسان آپ کو مہتمین کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے جتنا وقت آپ دنیا کے تریپسٹ کو دیتے ہیں نا اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں اللہ کے ساتھ روز بیس منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو بھی علم نہیں ہوگا قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی بدت کے دروازے کھولتا جائے گا جسا اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا صرف بھوک کاٹنے سے تو روزیں مکمل نہیں ہوتے آپ کو اپنے ان عامال کو بھی اپنی آداد سے کاٹنا ہوگا جو اللہ کو پسند رہی ہیں اور اللہ کو کونسی آداد پسند نہیں ہے چگلی کی آدت چھوٹ کی آدت منافقت کی آدت حسد کی آدت توہمت لگانے کی آدت بدکمانے کی آدت اور ان آداد کو اپنانا ہوگا جن سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ کو کن سے محبت ہے اخلاق والوں سے شکر والوں سے سبر والوں سے اللہ کا خوف رکھنے والوں سے سالہ دن بھوکے پیٹ بستر پہ سو کر آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کو آپ کے اس احسان کی ضرورت ہے لیکن آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ضرور ہے اس لئے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے نماز نماز کے بغیر روزیں مکمل نہیں ہوتے اگر آپ نے سخت پیاس کی حالت میں وضو کے پانی کو زبان سے گزار کر خوشک حالق تک جانے سے نہیں روکا اور سخت بھوک سے نڈھال ہو کر اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ نہیں کیا تو آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں انہیں جنت کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی کبھی کبار زندگی میں ایسا مور آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے اور پھر لوگ بھی ہمیں درانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر آگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے اس کے بعد نہیں آسکتے جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے بعد اللہ کو منانے کی محلت ہے خود کو بدلنے کا موقع ہے اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے اللہ جتنا ان کا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا عجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درد کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالحے پر ہونے ہیں لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے ریجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کی لوٹ آئے جائیں تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کی یہ بند ہو جائے جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو آپ ہی غالب رہو گے پھر آپ کی مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کی آتا کو نہیں روک سکتا تمہاری کہانی اس لئے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے تو پھر اٹھاو ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ دورو نہیں اور نہ غم کرو یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں تو پھر بے خوف ہو جاؤ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جورت کہ اس کے راستے میں کھرا ہو سکے قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا موجزہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاوں سے بچا لیتا ہے ان دعاوں کے لئے جو آپ کی حق میں بہتر ہوتی ہیں اور یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا کیونکہ اکثر وقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ بورا سمجھو اور وہی چیز آپ کے لئے اچھی ہو اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لئے بری ہو آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلینٹڈ رائٹر ہے اور اس کی رضا اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے تو کیا ہوا جو تم کہنا سکے تمہارا اللہ تو دھرکنوں کی طرف بھی سنتا ہے یقینا کوئی برا موجزہ ہے تمہارے لئے اس لئے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہا کو ہی سلح تمہارا یوں ہی تھوڑی نہ دعاوں میں سبر کرنا آ گیا ہے تمہیں